فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلن یصیبنا إلا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ خلیتوکل المؤمنون آمانت باللہ صدق اللہ بالعظیم امبرگوپیر اور قفروز دماغ اہل سنت کے ذمہ دار پاوقار باصلاحیت علماء زبیل احترام مفتیانِ کرام مفتیانِ کرام عینبِ مسادید اہل سنت قالبانِ علومِ نبویہ دورو نظریک سے چل کر آج اس پاکیزہ بزنِ شرکت کی سعادت کے لئے تشریف لائے گئے خوش عقیدہ مسلمانوں موسم کا مزاج تو ایسا بدلہ تھا لگ رہا تھا شاید آج جلسہ نہ سنا جائے گا نہ دیکھا جائے گا سب پریشان تھے کمیٹی کی لوگ بھی پریشان تھے اللہ جو کرتا ہے فیل کرتا ہے خافی دیداد میں آپ سبی حضرات یہاں جو دعا فرما ہے اور دریباد ایک پاکیزہ شتاب خطیبِ حردِ عزیز نوجوان دلوں کی دھڑکن نادشی ملڈا تھا شہزادہِ غوثِ عظام حضرت اللہمہ الشاہ الحاج السید محمد امین القادری ودذرگ النورائی جو آپ سما کرنا ہے اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا اور حرم کی پاس پانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی حرم کی پاس پانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاکِ زمینِ کربلا کچھ اور کہتی ہے درود شکرین اللہم صلی علیہ السلام وعلانا محمد وعلیہ وصحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیہ السیدی یا رسول اللہ علیہ السلام قطبہ مشرفہ کی بات قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں تلاوت کی ہے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل لی نصیبن مصطفیٰ تم فرماؤ ہمیں ہرگز ہرگز قل مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کیا جاتا ہے بہت کچھ کہا جاتا ہے بہت کچھ سنا جاتا ہے ہمیں اس سلسلے میں کچھ وضاحت کرنی ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمیں کہنا کیا چاہیے ہمیں سننا کیا چاہیے گزشتہ کچھ سالوں سے ہماری جماعت کی کچھ پیر بھی پگلا گئے ہیں کچھ مولو بھی پگلا گئے ہیں انہیں شاید تازیہ اٹھانے میں بڑا مزا ہے اس لیے خاندے پہ لادے لادے پھرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جنہیں اپنا ہی سینہ کوٹنے میں بڑا مزا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو بازابتہ طور پر سجدھج کر کے مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے جلوس کی شکل میں آتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ہم بڑے درد میں ہیں بڑی منشکل میں ہیں کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے ہمارا باپ کی ہوتا ہے نا تو بھاگتا تھا کربلا میں ہوتے یہ کرتے ہوتا اپنے جھگڑے سلطان ہی پاتے ہیں بیٹھے چودہ سو سال پہلے جاتے ہیں کہ حضرت علی میں حضرت کا میرے معاویہ میں جنگ کیوں ہوں وہ فیصلہ کرتا ہے حضرت علی میں اور حضرت عائشہ میں جنگ کیوں ہوئی فیصلہ وہ کرنے کے لئے بہت کچھ سکر ہے جو اپنے بھائیوں کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے میں اتنا ضرور از کروں گا کھلے ذہن کے ساتھ آپ بیٹھ لیں اور ہمارے سوالوں کے جوابات اگر آپ کے پاس ہیں تو اسے دینے کی کوئش اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں کاتب وحی رسول ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں خود بھی صحابی باپ بھی صحابی ماں بھی صحابی بیٹا نالا ایک نکل گیا تو کون سی ملا جاتا ہے ایک باپ کے پانچ بیٹے ہوتے ہیں پانچوں برابر ہوتے ہیں یہ پانچوں انگلیاں برابر ہیں کوئی بدناش نکل جاتا ہے کوئی افادار نکلتا ہے کوئی دونوں کے بیچ میں رہتا ہے کوئی اگزم الگ رہتا ہے کوئی اگزم ٹھیک تھاک رہتا ہے پوری حضرت امیر معاویہ نے جو ہے یزید کو خلیفہ کھوں بنایا تو اس کی ساری ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کی جو کربلا میں جو کچھ ہوا وہ حضرت امیر معاویہ اس کے ذمہ میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا حضرت رسول اگرامی وقار کا فرمانی علی شان مفہوم حدیث آقا فرماتے ہیں میرا ایک نواسہ ایک شہزادہ مسلمانوں کے دو گروہ میں بڑے گروہ میں اگر حضرت امیر معاویہ یزید کو خلیفہ اپنا چانشین بنانے کی بنیاد پر مجرم ہیں تو امام حسن مجتبا نے خلافق چھ مہینہ سمان لے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا کیسے آپ سمجھا لیے تو اب آپ کا کہیں گے یہ ساری ذمہ داری طرح معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیس سال تک خلیفہ اور بیس سال تک بادشاہ بن کر چاریس سال انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں دیا اور اسلامی قلم رو کو اتنا دور تک پھیل آیا جس کا تصبر نہیں کیا جا سکتا ہے اپنے دور اقتدار میں حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کو امام حسین ان کو خاندانِ اہلِ بیت کے افراد کو وظیفِ نظرانِ تحفِ تہایہ بھیجے اور سب نے قبول کیے تو ان کے یہاں تک کوئی معاملہ نہیں تھا چودہ سو سال کے بعد لوگ جا کے ہیں فیصلہ کرنے کے ساتھ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو سید کہے جاتے تھے کہے جاتے ہیں ان کے چہروں پر بازابتہ سوان کرچا رہے ہیں اور کچھ چمچے مولوی ان کے ساتھ میں مل کر کے اس کاروبار کو بڑھا ہوا دیتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کا واقعہ ہوئے تقریباً ساڑھے تیرہ سو سال کا زمانہ گزرنا ہے ساڑھے تیرہ سو سال کا زمانہ گزرنے کے بعد آج آپ کو یاد آئی ہے کہ امام حسین کے غم میں سینہ پیٹنا چاہیے آج آپ کو یاد آئی ہے کہ ان کے لئے تازیہ اٹھانے چاہیے سب سے زیادہ غم تو گھروالوں کو ہونا چاہیے تھا نا تنہا امام زین العابدین کربلا سے لوٹے تھے مدینہ بچ کر کے جن کی شہادت نہیں ہوئی تھی مدینہ آنے کے بعد تقریباً چالیس سال سے زیادہ وہ بقیدے حیات رہے زندگی میں کبھی ایک بار بھی نہ انہوں نے تازیہ بنایا نہ دھول بجایا نہ سینہ پیتا یہ کہتے ہیں ارے ہمیں بہت تقلیب ہیں کربلا سے جس کے گھر میں سارا معاملہ اللہ کیا ان کو تقلیب نہیں تھی آج تم کو زیادہ تقلیب ہے تم دھول پیٹتے ہو دوسری بار اگر آپ کے والد کا انتقال ہو جائے ماں کا انتقال ہو جائے باپ کا انتقال ہو جائے تو کیا آپ یہی کام کریں گے دیجہ دس ماں بیس ماں برسی چالیس ماں جب جب ہی آئے نا تو بجائے کچھ کرنے کے لے کے دھول بیٹھ بیٹھ اپنے دروازے کے سامنے دن بھار پیٹو جب کہاں کہ لوگ کچھیں کیا ہوا تو بولے آج کے دس سال پہلے میرے ابباں مرے تھے ان کے محبت میں ہیں تعالی تاسا بجا رہے ہیں دھول بجا رہے ہیں ایسا کہ لوگوں اگر ایسا نہیں کہ لوگوں مورک لوگوں عقل سے پیدر لوگوں مجھے جواب دو اہلِ بیتِ مصطفیٰ کے افراد جب قربلہ میں شہید کیے گئے ہیں کیا جسپنی تمہاری ہے بجائے ان کے نام عیسالِ ثواب کرنے کے وہ دن آتا ہے تو تم دھول بجاتے ہو حیاء نہیں آگے تم تو تمہاری خیرتیں مر گئی ہیں شرم و خیرت کے جنا سے تمہارے ہی نکل گئے ہیں تمہارے پاس کیا پروفیس ہے اگر تم انہیں مردہ مانتے ہو تو کیا مرے ہوئے لوگوں کے ایسے دنوں کے موقعوں پہ ڈھول بجانا انسانیت اور شرافت کے دائرے بھی آتا ہے اور اگر نہیں اور یقینا نہیں تو مجھے بتائیے نہ تو وہ مرے ہوئے لوگ ہیں قرآن ان کے زندگی کی گارنتی دیتا ہے اللہ کی راہ میں جو قتل کی جائیں انہیں مردہ مت کہنا ہے بلکہ وہ زندہ ہے ان کی زندگی تم سمجھ نہیں سکتے ہو قرآن فرماتا ہے تم اللہ کی راہ میں قتل کی جانے والے لوگوں کو مردہ سوچنا بھی مت بلکہ وہ زندہ ہے اللہ انہیں روزی آتا فرماتا ہے جب اللہ نے ان کے زندگی کی گارنتی دی ہے سمانت دی ہے یہ مرے نہیں ہے زندہ ہے تو زندہ لوگوں کا ماتم کرنا یہ کونسے اقل مندی کی دلیل ہے زندہ لوگوں کے لئے دھور پیٹنا یہ کونسے اقل مندی کی دلیل ہے زندہ لوگوں کا مرسیہ پڑھنا اور سماغ رچانا اور تازیہ بنانا گھمانا گلی پوچے میں اور اس کو اللم بللم کے ساتھ جو ہے ساتنی محرم کو چوک پلانا اور پھر جناب دسویں محرم تک لہترے کی دھیتری کی مچانا یہ کون تھی شرابت ہے اس بار بازابتہ طور پر کچھ دوستوں نے جانتے ہو خلیفہ برج جیسا تازیہ بنائے تھا دیکھا اللہ ہم کیا کربرا کے لوگوں نے قربانیاں اسی تمہاری ہماکت کے لئے دی تھی کہ تم ذہنی عیاشوں کے شکار ہو جاؤ کیا ان کے خون اتنے سستے تھے کچھ لوگوں نے بنایا تھا انترک میں جانے والا جو یعنی ہوتا تھا وہ بنایا تھا اس موڈل کا تازہ تھا کچھ لوگوں نے بنایا تھا ران کی تصویر کا تازہ کچھ تصویریں ایسی دیکھیں کہ تازیہ کے ساتھ کئی کئی بتوں اور مورتیوں کی تصویریں تھی لگی ہوئی ایک پیس آپ کو دیکھا وہ تازیہ کے پاس گئے کھڑے لے کچھ دیر اللہ کیا رو رہے کیا رہی ہے یہ کی تازہ ارے رو جو مر جائے اس پہ رو زندوں پہ کیا روتے ہو یا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا نارے تقبیر نارے حسادت اللہ شہیدِ آدم نارے کربنا کال پرینڈ اس لکے آمہ حبر پورے ایران میں کہیں تازیہ نہیں رکھا جاتا جہاں نائنٹی ایت پرسند شیعہ ہوتے ہیں ایک بھی تازیہ نہیں پورے ایران میں ہم نے کہیں تازیہ نہیں دیکھے کربنا میں کوفا میں نجک میں کازیمین میں موسل میں ہم نے بغداد بھی کہیں تازیہ نہیں دیکھے کوئی تازیہ نہیں دیکھے یہ ہندوستان میں اتنے بڑے بے پاگل کی پیدا ہوگا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹانڈا اکبر پر کے علاقے میں جانا ہے مالو اللہ کی سنیوں کو اہلِ تشریح روافظ پیسہ دے کے لاکھوں روپیہ تازیہ بنواتے ہیں اور اسے ماتم کرواتے ہیں کیا ہماری عقل اتنی جو ہے ختم ہو گئی ہے چار دن ختم ہوگی عقل کی اتنا بدھی ہماری بھشت ہو گئی ہے ہمیں یہ شعور نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ لوگ آنکھ پہ جلتا ہے جن مردوں سے جمعہ نہیں پڑی جاتی بیٹے آنکھ پہ کرتے ہیں ہاں خبیص کہیں تھی پنجبختہ نمات پڑھتے ہیں نوتہ کی بدبختوں کو اِنَّ سْوَلَةَ جَعْنَكَ لَلْمُمِنِينَ کِتَابًا نَوْقُوتًا رب زنجلال نے مومنوں پہ نماز قخت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا ہے جسی نماز کے تحفظ و بقا کے لیے کربلہ کے میدان کاریزار میں اہلِ بیتِ مصطفیٰ کا دوہتر افراد کا قافلہ جو شہید ہوا اسی نماز کو بچانے کے لیے تمہیں نماز زیادہ نہیں آتی ہے دین کے تحفظ و بقا کے لیے کوئی اقدام تمہیں یاد نہیں آتا ہے دینِ مصطفیٰ پر وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ سجائی نہیں دیتا ہے خومی نہ ہو زخم سہو سر پتا کرو جب وقت آئے دین پر یوں حق ادا کرو جیسا حق کے عقلابات والے عدد ہیں دنیا کے نقشے پہ صرف ایک قربلہ ہے جو انہاک میں ہے پغلوں نے ہر گاؤں قربلہ بنا لیا با بھئی وہ کمال کی ٹھنگی کو آ رہی ہے اور وہ چھوٹے سے لے کے چھوٹا مجلہ اس کے سجلہ اور پھر اس کے بڑھتا یعنی ماذا اللہ استقراللہ حضرت علی اسگار حضرت علی اکبر حضرت قاسم عون محمد محمد ابراہی موجی عباس علم بردار ان کا کٹا کو عبادو امام حضرت یہ سب بنا کے رکھنے میں دیکھیں اب پھر گھمائیں گے پورے گلی پوچھیں اور ہماری مائیں اور بہنیں سجدھچ کر کے خاتون جند اور سیدہ زینب کے اسوہِ قریبانہ کو پسے پشت دار کر کے اپنے فکری آزادی کے ساتھ اسلام کے قوانین کا مزاک اُڑاتی گلیوں میں پھرتی ہیں ہمارا کوئی عالم نہیں کوئی امام اس کے بارے ان کو خطاب کرے تو کمیٹی مسلمان کا محلہ سنی مسلمان ہاتھ دھوکے نہیں نہ ہاتھ دھوکے اس کے پیچے پر جاتے ہیں رائے پور کے علاقے میں سنی عالموں نے جب اس کے خلاف خطاب کیا بازابتہ ان کو بلا کر کے لا کر کے وہاں پر جہاں آزیہ بابا رکھے گئے تھے جناب وہاں لا کر کے اُٹھک بیٹھک کروائے گئے علماء صاحب اُٹھک بیٹھک کروائے گئے اور ایک محلوی کی بیشارے کی تصویر ویرال بھی یہ ویڈیو موجود ہے کمپلین کر کے پولیس کے حراسات پہ دے دیا گیا ہم ہمارے ساتھ تو ترم جس کی مانے پر کلایا ہے ہم پورے ملک میں بولتے ہیں اس خونڈا گردی کا کوئی آپشن اسلام میں نہیں ہے جیسے تازیہ کہ بازار گرم کی اُٹھ کروائے گئے سینہ کوبی کا کوئی کونسپ اسلام میں نہیں ہے یہ جنگلی پڑھ ہے آوانگی ہے فکر و دباہ ہے اجان کے ذہنیت کے لوگوں کا ایک معمول اور شیوہ کچھ نے اس کے علاوہ ہے بند کر دو اس پکلاس کو اگر ایمان حسین سے محبت کرتے ہو اسے محبت نہیں کہتے ہیں اسے دریدہ دین اور گھندہ گردی کہتے ہیں بمبئی بڑے بڑے شہروں میں یوپی اور بیہار کے لوگ جیسے محرم کا چاد نکلنے والا ہوتا نکلنے والا سارے بیٹے کارووار بند کر کے بھاگاتے اپنے اپنے ڈھر بتانے جا رہے ہیں تازیہ ہوتا نہیں جا رہے ہیں بابا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے باب دادہ رکھتے ہوئے چلے آئے ہیں ہم کیسے چھوڑ دیں ابو جہل بھی یہ کہتا تھا مکہ کابول ہے بھی یہ کہتا تھا ہمارے باب دادہ ان تین سو ساٹھ کو پوچھتے چلے آئے ہیں ہم ایک کو کیسے پوچھے کفار مکہ یہ ہی کہتے تھے ہیں ہم اپنی پرمپرہ کو جاگل پتر کیسے دے سکتے ہیں ہمارے باب دادہ کرتے چلے کیا کیا کرتے آئے ہیں ستتو کا بنایا ہوا خدا اس کو تو بھی پوچھتے آئے ہیں ایسے لکڑ گردھے ٹکڑ گردھے جنہیں کیسے کیسے انڈے بچے لگا سب کی پرشتے گھر گوبر پیشا کیڑے مکوڑے ہاتھی گوڑے آسمان زمین تیز آدھی آجائے وہ بھی خدا ہے ہوا تیز چل جائے وہ بھی خدا ہے آگل تیز چل جائے وہ بھی خدا ہے زمین پھٹ جائے یہ بھی خدا ہے ارے بندی بھٹو نہیں بھائی صاحب اتنے سارے خدا ہو جائیں گے اتنی مار پتہ ہی آتاس میں جلیں گے ایک خدا دوسرے خدا کر دیکھیں میرا رب خرباتا ہے لوکیانا فیہم آلیہا اِلَّا اللہ لَفَصَدَتا اگر ایک بہدہ حُدہ شریک کے علاوہ تو ہی اور خدا ہوتا تو تُم دیکھتے دونوں آپس میں اللہ بہدہ حُدہ شریک ہے اللہ ایک ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک خدا کا آج پاور تیز ہو گیا ہے چھ مہینے کے بعد دوسرا نیا خدا نکلا نہ تو پہلے والے کا پاور لیس ہو جاتا یہ اس کا پاور تیز ہو گیا ہے ہمارے حضر تیز نہیں ہے ہمارا ایک ہی خدا ہے جس کی شریک اِنَّمَا عَمْرَهُ اِذَا عَرَادَ الشَّئِعَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَاكُونَ پاور لیس اور پاور مائنس نہیں ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے نا اِنَّمَا عَمْرْهُ اِذَا عَرَادَ الشَّئِعَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَاكُونَ جب وہ کسی چیز کا ایک کرنے کا اِرادہ کرتا ہے وہ سو فرما کا ہو جا بس ہو جاتی ہے ابھی ابھی ایک دس دن پہلے جیپور کی سرزمین پر ارلے مارنن چار بچہ کے بیس بائیس منٹ پر فور پوائنٹ سیون کا زلزل آئے یقین مانئے جو جس حال میں تھا گھر بار چھوڑ کے بھائیس کوئی ایسی تیسے میں سو رہا ہوگا کوئی پھولر میں سو رہا ہوگا چڑی پنیاں پہلے بھائیس کوئی لنگی مجھے کچھ ہوا نہیں نہ خزانہ اٹھایا نہ پیسہ نکالا نہ ہیرے جوائے ارے بھائیس جان بچھا بھائیس جان سب بھگے بھائیس کر کر گئے مار دوڑتے ہیں بچے بھولے سب حاصل کے بیچ لوڑ پر اے لنگ بھی خطار میں کھڑے گئے بچا لیں بچا جب کوئی کچھ اماموں نے پھول کیا حضرات براہ مزا آیا کیا ہوا بلے خوضہ کیا صبح پھجر میں مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بری تھی ماشاءاللہ یا اللہ روزانہ آدانِ فضر کے ٹائم فور پائنٹ سینل کی تی برطا والا سلطنہ روز گم سے کھن یہ سوئے ہوئے ہیں بطبخت جن کی آنکھ نہیں کھلتی ہے اس در سے تو تردلی سے کرم پر اپنی پیشانی نیاز کے سجدے لٹانے پہ جائیں گے احساس نہیں ہوتا اگر بلہ بلوں نے قربانیاں تمہارے بلہ باتیں کیلئے یہ تھی کیا اور اگر بچہ پیدا ہوا لہا تو اس کو امام حسین کا فقیر بنائیں گے ارے یار پوری دنیا کا مسلمان امام حسین کا فقیر ہے ہم کیا فقیر بناؤ گے ہم ان کے نام کے ٹکڑے کھاتے ہیں ان کے نام کے گھنگان کرتے ہیں ہم عزلی عبدی فقیر ہیں سعداد کے یہ کیا فقیر بنائیں گے تو اس فقیر کنڈیشن کیا ہوتی ہے ہم اس کو اسپیشلی ڈیرز پڑھنا ہے جاتا ہے اور ایک کپڑا ہرا ہرا اس کو جھولی منا کے اس کے گلے میں منگتا کیا لڑکا دیا جاتا ہے وہ چار پانک دن کو اس کو کھڑے کھڑے ہگتا اور مدتا جاتا ہے جس کو پائک بولتے ہیں یہی تو بولتے ہیں نہ بیٹھے گا نہ لیٹھے گا وہ کھڑا ہی رہے گا جنگلی کہیں جانور ہے جانور بھی بیٹھتا ہے بھائی ایک ہی جانور ہے اسٹینڈنگ میں سارا کام کرتا ہے انکمین بھی اسٹینڈنگ میں آؤٹ گوئن بھی اسٹینڈنگ میں اسے گدھا کہتے ہیں ایک ہی جانور جاتا ہے پیٹے چلچر دن جب ہوتے نہیں ہیں لیٹھتے نہیں بیٹھتے نہیں ہم نے دیکھا ہے ہاں آنکھوں سے دیکھا ہے چلتے ہیں تازیہ بابا آتے ہیں آپ شوق پر کوئی اتنا براہ ان کے ہارے میں مورچن ہوتا ہے وہ کھڑتے ہیں یہ بندر نہیں کھڑتا ہے ایسے بندروں کی طرح جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے بڑا بڑا ہوا ہے کوئی پیچھ نہیں بڑتا یا کوئی تازیہ نہیں لکھتا کم پکلا گیا سنیوں پھورا گاں سنی کا مہر صاحب تازیہ بنائیں گے اچھا یہ الگ بات ہے اگر تازیہ نہیں بنائیں گے ہمارا لڑکا مر جائے گا اجب اجب داستانیں انہوں بنا رکھی ہیں اگر ایسا نہ کیا ایسا ہو جائے گا ایسا نہ کیا تو ویسا ہو جائے گا اچھا جو آپ نے تازیہ بناتا ہی نہیں تو یا روز بنائے تازیہ مرے گا نہیں وہ اگر تازیہ بنانے سے کوئی نہیں مرتا ہے تو ہم قلل اعلان آج کے جلسے میں آپ کو حکم دیتے ہیں آپ خوب تازیہ بنائیں گے لیکن پہلے گیارنٹی دیجئے کہ آپ مریں گے نہیں ایسے مرتے ہیں نا خربوں روپیاں دے کر کے ٹائپ لندہ جہاز جس کی زیارت ہوئے جاتے ہیں وہ ہی مر جاتے ہیں بیٹے نائنٹین سیونٹی کے آس پاس دوبا ہوا جہاز اس کو دیجنے کے لئے بھی پچھلے مہینے میں پانچ خربوں پتی گئے تھے وہ بڑیاں سی پندوبی بنایا خربوں روپے کی ہاں چلتے اس کی زیارت کرنے کے لئے بیٹے بیٹھ کے گئے ساپ سوسک جت تھا کسی چیز کی کوئی کمی نہیں جب اس کے قرید تو ہی آس پاس پہنچے ہوں گے کئی ہزار فٹ نیچے سمندر کے پانی کے اندر تو ملک الموت نے کہا جاؤ بچھو اب تمہیں بھی لوگوں میں نہیں آئے ہیں پانچ کے پانچوں تپر گئے تھے عربوں خربوں پتی تھے موت دیئے ہیں ہم نے دیکھا ہے ہمارے نانا تیبناوں میں جتنے لوگ تازیہ وزیہ رکھتے تھے بچ پر میں سم مر بڑا گئے ایک کو نہیں بچی ایک بھی نہیں بچا ہماروں سم مر گئے ہیں تب ان کو یاد آیا یا ایک تازیہ رکھتا ہے ایک کو مرنا کو ہی تو محیرت کو مر گئے ہیں ہم بھی تقریباً ایک سال نہیں ہو گئے 35 سال سے تقدیر کرتے ہوئے ایک تازیہ کی مخالفت کرتے ہوئے نہ ہم مرے نہ ہماری بی بی مرے نہ ہمارے بچے مرے اور موت آئے بھی تو جس کے باپ کی بجال ہے کہ اس نے روک لے اس قطر ایک وقت کو کر رہا ہے موت آئے گی تو اپنے وقت سے نہ ایک سیکنڈ میں پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی اللہ تمہارے قرآن کو جانتا ہے خبردار کس قرآن کا نام کیا ہے؟ اوہ پورے جرائی کے لوگوں کان کھونکے سن لو پورے قرآن کے لوگوں تازیہ بنانا جو بھی بنایا جا رہا ہے اس کا بنانا حرام ہونا جائے رہا ہے اس کا اٹھانا حرام ہونا جائے رہا ہے اس کے پاس آتیا پڑھنا حرام ہونا جائے رہا ہے تقریق ہے ایک نمبر پیٹ آدھول ملوی وہ آپ کو ساتھیہ دینا نا جائے جوہاں منتے ماننا نا جائے اتنی سی اثر ہے تازیہ کی پہلی بات تو یہ سن لو تازیہ تازیت نے بنایا تازیت اس کی کی جاتی ہے جس کیاں تو مر بڑھ جائے اس کی تازیت کی جاتی ہے تو کربلا مارے نہیں یہ سن لو اٹھانے اس کی زندگی بھیان کی دی تو تازیت مانا کیا ہے بھائی صاحب تو تازیہ مرنے والوں کے ہم کی آتا ہے تو اب یہ تازیہ کیوں بناتا ہے امام حضرت سرکار امام حضرت سرکار امام حضرت کو وضاعت فرمائیت جس کو بنانے کی جاتت کی بس اتنی سی کم بھی کم جیسے کلابہ کا نقشہ ہے جیسے قمدِ خضراء کا نقشہ ہے امام سرکار حضرت کے روزے کا حب و حضرت کا یا اسے بنا کے تسلیل چیز کر کے یا بنا کر کے اپنے گھر میں سجا کے رکھ لو بس اتنا ہی اس کی اصل ہے بنانا بھمانا نچانا پھلانا چوک پھلانا بھلال بازی کرنا اپنی ہی بہر بیٹیوں کو پوری قوم اور پورے قور ہر مذہب کے لوگوں کو کے سامنے بے عبروں کرنا یا یہ لوجک تو بہت زر جا رہی ہے